تو اب میں ایک بات ارز کروں اسی طرح یزید کے بارے میں لوگ سوال پوچھتے ہیں یزید کیا تو یزید کے بارے میں بھی دونوں طرف ہماری رائے کے حساب سے غلوب ہے یزید کے دور میں حضرت حسین کا قتل یقیناً ہوا ہے مگر کسی ایک مستند روایت سے یہ ثابت نہیں کہ یزید نے حکم دیا تھا حضرت حسین کو قتل کرنے کا یہ کہیں بھی روایت میں ثابت نہیں آری میرا خالبہ کوفہ کے گورنر کے حکم سے قتل ضرور ہوا ہے لیکن کیا یزید نے اس کا آرڈر دیا تھا اس کا کسی مستند روایت میں ثبوت بولو بھائی نہیں ملتا لیکن اس بنیاد پہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا یہ بھی غلط ہے ٹھیک ہے یزید کے بارے میں کسی مستند روایت سے نہیں ملتا کہ اس نے قتل کا حکم دیا تھا یا قتل کروایا تھا لیکن قتل ہونے کے بعد یزید نے اس گورنر کے خلاف ایکشن نہیں لیا حضرت عثمان کے قاتلوں کے بارے میں تو یہ تھا کہ ان کو لٹکایا جائے حضرت حسین کے قاتلوں کو کیوں نہیں لٹکایا نہیں آری باس ہونے تو یہ جرم بھی ہے کہ حکومت ممکن ہے یزید کہہ سکتا ہو کہ میرے بس میں نہیں ہے کہہ سکتا ہو کہ میرے بس میں نہیں ہے تو بھئی آپ کے بس میں اگر نہیں ہے تو حضرت علی کے بس میں بھی نہیں تھا حضرت عثمان کے قاتلوں سے قساس لینا تو اس لئے یزید کو بالکل معصوم قرار دینا یہ بھی غلط ہے وہ مجرم تھا لیکن اس کو اتنا لانتی قرار دے دینا کہ گویا حضرت حسین کو اس نے قتل کرایا تھا اس کا بھی کسی تاریخی مستلط روایت سے ثبوت نہیں ملتا لہذا صحیح بات یہ ہے کہ نہ لانت اللہ علیہ کا ہو نہ رحمت اللہ علیہ کا ہو خامخہ میں فضول چیزوں میں پڑھنے کی بولو بھائی ضرورت کیا ہے قیامت کے دن آپ سے یزید کے بارے میں سؤال میرے سے کسی نے پوچھا کہ یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں میں نے کہا آپ کو جاپان کے جو ابھی صدر ہے اس کے بارے میں پتا ہے چائنہ کے بارے میں پتا ہے وہ کہہ رہے وہ تو کافر ہیں میں نے کہا چلو مسلمانوں کے علامہ اقبال کے بارے میں پوری رپورٹ ہے آپ کے پاس تاریخ میں لاکھوں شخصیات ایسے ہیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ کو نہیں پتا تو یزید کے بارے میں بھی اگر نہیں پتا تو میرے خالے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کربلا ایک واقعہ تھا ایک اسلامی تاریخ میں ایک بددرین واقعہ رنومہ ہوا اور یہ واقعہ ختم ہو گیا ہمیں جو قرآن اور سنت نے جس بات کا حکم دیا ہے ہمیں وہ کرنا ہے